میں آغاز کر رہا ہوں کہ ارما ہے میرے دل میں یہی وارث حسین ارس کرتا ہوں بھائی جان ذرا سنیے گا کہ ارما ہے میرے دل میں یہی وارث حسین اجڑے ہوئے دیار میں جنت کوئی بنے ارما ہے میرے دل میں بھی آپ نعرہ بہت اچھا لگا رہے تھے میرے بھائی کہ ارما ہے میرے دل میں یہی وارث حسین اجڑے ہوئے دیار میں جنت کوئی بنے تیار ہم بھی بیٹھے ہیں آجائی امام شہزادی رسول کا روزہ بھی بنے تیار ہم بھی بیٹھے ہیں آجائی امام بہت شکریہ آپ کا تیار ہم بھی بیٹھے ہیں آجائی امام شہزادی رسول کا روزہ بھی بنے پھر ارز کرتا ہوں کہ لے گا ضرور زائقہ کوسر کے جام کا بھائی جان ذرا سب ادار ہو جائیے کہ لے گا ضرور زائقہ کوسر کے جام کا دامن ہے جس کے ہاتھ میں بارہ امام کا پھر عرض کر رہا ہوں کہ لے گا ضرور زائقہ کوسر کے جام کا دامن ہے جس کے ہاتھ میں بارہ امام کا انگلی وہی اٹھاتے ہیں عمرہ کی ذات پر جن کے بدن میں خون ہے نفل حرام کا بہت اچھا آپ میری امید سے آگے نکل گئے اتنی صبح میں آپ داد دے رہے ہیں جن کے بدن میں بہت اچھا شکریہ آپ کا بھائی جان مولا آپ کو سلامت رکھیں کہ جن کے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ جن اتنی صبح میں آپ بول رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے کہ جن کے بدن میں دیکھئے جو بڑے شورہ تھے وہ پڑ چکے میں ہندوستان کا سب سے چھوٹا شورہ ہوں شائروں میں سمار ہوں اور آپ سب سے بڑے سامین میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو لہٰذا سب سے چھوٹے کو سب سے بڑا سمجھ کے سنیے گا کہ انگلی وحی اٹھاتے ہیں عمران کی ذات پر جن کے بدن میں خون ہے نسل حرام کا اب یہ شیر لکھنو کی طبار سے ارز کر رہا ہوں کہ ہم ہیں حسینی ہم کو عقیدت پہ ناز ہے بھائی جان ذرا سن کے بتائیے گا یہ نئے شیر پڑھ رہا ہوں بھائی جان کہ ہم ہیں حسینی ہم کو عقیدت پہ ناز ہے ہم ہیں حسینی ہم کو عقیدت پہ ناز ہے تم ہو یزیدی تم کو حکومت پہ ناز ہے ہاں پھر میں پڑھ رہا ہوں ہم ہیں حسینی ہم کو عقیدت پہ ناز ہے تم ہو یزیدی تم کو حکومت پہ ناز ہے جنگ جمل میں آئیں جو حیدر کے سامنے کہ آج تک تمہیں اسی عورت پہ ناز ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا کیا آ repent بہت شکریہ بہت شکریہ کیا آنے کیا آنے میں بہت بہت اسی کو میں سننے کے لیے صرف لکھنو میں پڑھتا ہوں انہی نعروں کو سننے کے لیے یہ بہت دھیرے سے پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ جیسے کل میں نے درگاہ میں پڑھا اسی تیور کے ساتھ چار بھی سرز کروں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا کہ چاہا بہت یزید نے ایسا نہیں ہوا نشان بھائی یہ شیر تنیے گا کہ چاہا بہت یزید نے ایسا نہیں ہوا اونچہ سرِ حسین تھا نیچہ نہیں ہوا کہ چاہا بہت یزید نے ایسا نہیں ہوا لکھنو میں شیر سنا جاتا ہے چاہا بہت یزید نے ایسا نہیں ہوا اونچہ سرِ حسین تھا نیچہ نہیں ہوا صد شکر وہ ہمارا خلیفہ نہیں ہوا ظلم کر رہا ہے میرے بھائی وہ کہ صد شکر وہ میں سین سے نہیں پڑھ رہا ہوں سوا سے پڑھ رہا ہوں صد شکر وہ ہمارا خلیفہ نہیں ہوا جس پر کبھی نبی کو بھروسہ نہیں ہوا ارے کہاں پڑھوں لکھنو چھوڑ کر لکھی بھائی صد شکر وہ ہمارا خلیفہ نہیں ہوا صد شکر وہ ہمارا خلیفہ نہیں ہوا جس پر کبھی نبی کو بھروسہ نہیں ہوا نیزے پہ سب شہیدوں کے سرساس ساتھ تھے دورانے کا وقت نہیں ہے بہت جلدی سنیے نیزے پہ سب شہیدوں کے سر ساتھ ساتھ تھے شبیر قتل ہو کے بھی تنہا نہیں ہوا رہ کہاں پڑھوں شبیر قتل ہو کے بھی تنہا نہیں ہوا بہت شکریہ شبیر قتل ہو کے بھی تنہا نہیں ہوا اگر یہ شیر ہو تو داد دیجئے گا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے داد دینے کی میں یہ پڑھ رہا ہوں بہت اتمنان کے ساتھ اور سکھ کے پانچ بجے اتنے بھروسے کے پڑھ رہا ہوں کہ کتنے رسول نشان بھائی کتنے رسول بن گئے کتنے علی بنے نقی بھائی کتنے رسول بن گئے کتنے علی بنے لیکن کوئی حسین کے جیسا نہیں ہوا کتنے رسول بن گئے کتنے ہی بنے لیکن کوئی حسین کے جیسا نہیں ہوا مختار نے پکڑ لیے سب قاتل حسین اگر دھیرے سے پڑھ لاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیر ہلکا ہے ہاں شیر بہت بھاری پڑھ لاؤں نقی بھائی مختار نے پکڑ لیے سب قاتل حسین دعوالی کا ایک بھی جھوٹا نہیں ہوا ارے تاریخی شیر پڑھ لاؤں لگنوں میں مختار نے پکڑ لیے سب قاتل حسین مختار نے پکڑ لیے سب قاتل حسین دعوالی کا ایک بھی جھوٹا نہیں ہوا دشمن علی کے پڑھتے رہے عادتا نماز دشمن علی کے پڑھتے رہے عادتا نماز خوش ان سے ایک بار مسلح نہیں ہوا دشمن علی کے پڑھتے رہے عادتا نماز خوش ان سے ایک بار مسلح نہیں ہوا بھائی جان اب ایک بھائی کی ایک فرمائش ہو گئی ہے میں بہت جلدی سے یہ شیر بھائی جان جواد بھائی اجازت ہے میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں ایک شکریہ قسم خدا کی اس عمر میں آپ مجھے اتنی دات دے رہے ہیں یہ میرے لئے بہت شرف کی بات ہے میں تو بہت گھبرا رہا تھا یہاں پہ آتے ہوئے مگر اتنا اچھا مجمع جو کھڑے ہو کے دات دینے لگتا ہے کیا بات ہے ایک مسرا ہوا کہ حب علی ہے دل میں تو پھر خوفے دار کیا پہلے یہ تو نہ دوں اس کے بعد اچھا آپ کی فرمائش ہے میں آپ کی فرمائش پہلے ارز کر دوں کہ کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا چھوٹے بہر میں کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا ارے رب کے جیسی میری زبان ہے کیا ارے ویسا ہی سنو جیسے آپ نے کل سنا ہے ویسا ہی سننا جیسے کل آپ نے سنا ہے کہ کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا بھائی جان رب کے جیسی میری زبان ہے کیا دیکھ کر کعبہ کہہ رہے ہیں خلیل دیکھ کر کعبہ کہہ رہے ہیں خلیل یہ علی کے لیے مکان ہے کیا اب بہت بڑا شیر میں دیکھوں لکھنو کیسے سنتا ہے دیکھ کر کعبہ کہہ رہے ہیں خلیل یہ علی کے لیے مکان ہے کیا میں نجف تک کا کر چکا ہوں سفر اس سے آگے بھی آسمان ہے کیا میں نجف تک کا کر چکا ہوں سفر اس سے آگے بھی آسمان ہے کیا اس سے آگے بھی دیکھی آل محمد کا ایٹی ایم اوپین ہو گیا ہے صبح کے پانچ بجنے یہ امید بھی نہیں تھی خدا کی قسم کے اتنا اچھا مجھے سنجمہ سنے گا مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کی کیا بات ہے ایک بار میرے ساتھ نعرہ لگاؤ جو وہ سو رہے وہ جگ جائیں نعرہ حیدری حق نہیں ادا ہوا اتنا زور سے بولو کہ قبر میں سوئی ہوئی بنی اومئی اور بنی عباس کی لاش شنف جائے بول نعرہ حیدری اب میں مصرے پڑھنا ہوں کہ حبے علی ہے دل میں تو پھر خوفے دار کیا شعظت بھائی ایک مصرہ اس کے بعد یہ آپ کی ذہمت تمام کہ حبے علی ہے دل میں تو پھر خوفے دار کیا حصر بھائی پڑھنا ہوں مطلب پڑھنا ہوں بھائی جان کہ ہس ہس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا ہس ہس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا میسم زبان سے کٹوگے خنجر کی دھار کیا ارے لکھنہو تو کھڑا ہو جاتا ہے ایسے مصرے پر ارے لکھنہو کھڑا ہو جاتا ہے ایسے مصرے پر بھائی زرہ صلی اللہ زرہ صحبے دار ہو جاتا میرا مولائی مجمع بیٹھا ہوا ہے ایک عقیدے کا شعر پڑھ لاؤں میں نے کل کہا تھا کہ اب تو کسی کا عقیدہ کسی سے نہیں ملتا کیونکہ سب کے عقیدے کی دکانہ لگا لگے میں مصرے پڑھ لاؤں پھر سے ناصر بھائی کہ ہس ہس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا میسم صبح سے کٹوگے خنجر کی دھار کیا کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہا امام میں فلکہ تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیا ایک شعر کے لیے آپ کو لائیا ہوں بھائیہ میں فلکہ تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیا بول ماں سے دات چاہتا ہوں تاروں کی آسمان پہ چمک اور بڑھ گئی تاروں کی آسمان پہ چمک اور بڑھ گئی ختموں کے مرتجیس کے اولا تھا غبار کیا ارے بہت بڑا شعر میں نے لیکنہوں میں پڑھا اب آپ کے مزاج کا آخری شعر اور اپنی جگہ لے رہا ہوں کیونکہ جو مجھے پڑھنا تھا وقت نہیں ہے میرے پاس بڑھنا وہ پڑھتا وقت نہیں ہے میرے پاس یہ شعظہ بھائی کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے معاقہ دیا ہے بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے دیارے محبت میں کہ قدموں کے مرتجیس کے اولا تھا غبار کیا منحوس ڈاکٹر کو زاکر نالائک کو اشٹیلیا جانا تھا اس پیچ دینے کے لیے غم حسین کے خلاف بولنے کے لیے لیکن اس کے پیٹ میں پتری ہو گئی وہ نہیں جا پایا اب میں نظر کر رہا ہوں میں دیکھوں لکھنہوں کیسے سنتا ہے اور اس منحوس کو کیسے لانت میں شمار کرتا ہے کہ ہس ہس کے دیکھتے ہو اسے بھائی جان دعا چاہتا ہوں ہس ہس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا می سم سما سے گٹو گے خنجر کی دھار کیا کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام میں فلکہ تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیا نایک علی کے بغض کی پتری ہے یا کہوں اندر سے کر رہا ہے خدا سنگ سار کیا کابلوں اندر سے کر رہا ہے خدا سنگ سار کیا ایک کلام مشہور زمانہ ہوا ہمارے برادر عزیز نقی بھائی کی ایک فرمائش نقی بھائی وہ میں پیش کر رہا ہوں شکریہ بھائی جان بہت شکریہ بھائی جان آپ نے حمد بڑھا دیا آپ نے حوصلہ دے دیا کہ ایک ماں میں نے منحوس منور رانا کو بھی سنا ہے اور شاعر عمل رضا سرسوی کو بھی سنا ہے میں نے دونوں کو سنا ایک ماں آپ دونوں کی عمر دیکھ لیجئے اور مجھے دیکھ لیجئے گا میں نے ایک ماں پہ شیر کہے اب میں پوری دنیا میں بہت محبتوں سے سنا گیا اور پہلی بار لکھنو کے آسمان پہ میں پڑھ رہا ہوں اگر آپ حوصلہ دے دیں گے تو پوری دنیا میں علی ابباد چھبر بھی پڑھے گا ورنہ دل میں قبرستان بنائے گا اور اس کو دفنگر دے گا اگر لکھنو مہر لگائے گا تو پوری دنیا میں پڑھوں گا پڑھ لہا ہوں میری ماں بہنے تک ہی آواز جا رہی ہے تو دعا میں یاد رکھیں گی کہ کیا کیا سکون ملا ماں کی گود میں تھوڑا سا جڑیے گا بہت بڑا شیر پڑھنے جا رہا ہوں دشان بھئی دعا چاہتا ہوں شعودب بھائی بیتا بھائی کیا کیا سکون ملا ماں کی گود میں میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں بہت بڑا شیر پڑھنے جا رہا ہوں ایک شیر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ کیا کیا سکون ملا ماں کی گود میں میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں یہ بھی نمازیوں کے مسلحے سے کم نہیں مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں اب بہت بڑا شیر بہت بڑا شیر میں جہاں آپ کو لایا تھا کھڑے ہو کے مجھے استقبال کر کے بتائیے گا کہ شیر کیسا ہے کیا کیف کیا سکون ملا اب بہت چھبر بھی کلے جا نکال کے تمہاری ہتھیلی پر رکھ رہا ہے کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں یہ بھی نمازیوں کے مسلحے سے کم نہیں مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں زہرہ جوان ہونے کی دینے لگی دعا جب میں نے یا حسین کا ماں کی گود ریک اکھنا ہوئے آپ لگتا ہے تھک گئے آپ تھک گئے بھائیہ تھوڑا سا سنوں میں ایک شیر کیلئے آپ کو لائیا ہو آپ نے نعرہ لگا دیا میں مصرہ پلٹ دوں پلٹ دوں سنیں گے زہرہ جوان ہونے کی دینے لگی دعا جب میں نے یا حسین کہا مصرہ پلٹ رہا ہوں مریم سلام کرنے لگی ماں کو تب میری مصرہ پلٹ دوں سنیں گے مریم سلام کرنے لگی ماں کو تب میری جب میں نے یا حسین کہا مصرہ پلٹ دوں سنیں گے میں نے کربلا میں یہ شیر پڑھے ریحان آسمی نے کہا علیہ باد شبر بھی پوری رات یہ شیر پڑھ میں پوری رات دات دوں گا آج میں بہت باد میں لگا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ کتنی دیر مجھے اپنی دعاوں سے نوازتے ہیں کیا کیا سکون ملا ماں کی گود میں میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں یہ بھی نمازیوں کے مسلح سے کم نہیں مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں ام البنی کی گود میں اب باس بھی نہیں ام البنی کی گود میں اب باس بھی نہیں پروان چل رہی ہے وفا ماں کی گود میں